اسلام علیکم میں ہوں قاسم اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ورلڈ کپ دوہزار تئیس کو لے کر ورلڈ کپ دوہزار تئیس کی کوالیفیکیشن کو لے کر کن کن ٹیموں نے ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے لئے کوالیفائی کر لیا ہے اور کون سے گروپ میں شامل ہے کتنے میٹریز ہوں گے کافی ساری تفصیلات ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے حوالے سے آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا ورلڈ کپ دوہزار تئیس بھارت میں کھلا جا رہا ہے ورلڈ کپ دوہزار تئیس کی میجبانی بھارت کرے گا تو کون کون سے ٹیم شامل ہے یہ جانتے ہیں نمبر ایک ٹیم جو شامل ہے وہ ہے بھارت بھارت نے ایسا ہوسٹ ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے لئے کوالیفائی کیا ہے اس کے علاوہ دیگر ٹیموں میں انگلینڈ نے کوالیفائی کر لیا ہے نیوزی لینڈ بھی کوالیفائی کر چکی ہے اور آسٹریلیا نے کوالیفائی کر لیا ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کوالیفائی کر چکی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم ورلڈ کپ کے لئے راہ راست کوالیفائی کر چکی ہے جنہوں نے بنگلہ دیش کو گزشتہ سال میں نہیں دیکھا پہلے دیکھا ہوا ہے ان کے لئے حیران کن بات ہوگی کہ بنگلہ دیش نے ڈائریکٹ کولیفائی کیا ہے جبکہ سری لنکا اور سوت افریقہ کے لئے بھوری خبریں ہیں سری لنکا اور سوت افریقہ کے لئے بھوری خبریں ہیں لیکن بنگلہ دیش نے ڈائریکٹ کولیفائی کر لیا ہے حالانکہ بنگلہ دیش نے بہت ٹائم لیا یہاں تک پہنچتے پہنچتے 1971 میں بنگلہ دیش بنا اس سے پہلے تھوڑا سی ہسٹری بتا دوں کہ انیس سو اکہتر میں بنہ دیش بننا اس سے پہلے بنہ دیش جو تھا وہ مشرقی پاکستان کی لاتا تھا پاکستان کا حصہ تھا پاکستان کا ایک صوبہ تھا بنگال صوبہ بنگال لیکن تین کردار تھے جس کے وجہ سے پاکستان ٹوٹا تھا ان میں ایک جنرل یاہیہ کھان تھے اور اس کے علاوہ شیخ مجیب و رحمان تھے اور تیسرے زلفکار علی بھٹو تھے شیخ مجیب و رحمان الگ وطن بنانا چاہتے تھے ان کے دل میں پاکستان سے نفرت پیدا ہو گئی تھی مغربی پاکستان سے نفرت پیدا ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ شیخ مجیب و رحمان جو ان کو اقتدار میں نہیں لانا چاہتے تھے شیخ مجیب و رحمان کو مختلف وجوہات کی بنیاد پر یہ بھی غلط بات تھی حالانکہ شیخ مجیب و رحمان جیت چوکے تھے دونی سیٹے تھے زلفکار علی بھٹو سے ان کا حق بنتا تھا اور جنرل یاہیہ کھان نے بھی زلفکار علی بھٹو کا ساتھ دیا جو حق دار تھا شیخ مجیب و رحمان ان کو اقتدار منتقل نہیں کیا تو اس طرح یہ تین ان تین کرداروں کی وجہ سے پاکستان علیدہ ہو گیا بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش علیدہ ہو گیا پاکستان سے اور بھارت جو ہے اس نے ایک قلیدی کردار ادا کیا اس سے ساری جنگ کے اندر تو اب کرکٹ کی جنگ واپس آتے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم کولیفائی کر چکی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان نے بھی کولیفائی کر لی ہے پاکستان ورلڈ کپ دوزہ تائیس کے لیے کولیفائی کر چکا ہے اور اس کے علاوہ فغانستان نے بھی کولیفائی کر لیا ہے اور ویسٹر انڈیز کی ٹیم ابھی کولیفائی نہیں کر پائی ہے اور کبھی مکان ہے کہ ویسٹ انڈیز کا پتہ صاف ہو جائے گا ویسٹ انڈیز کو کولیفائی راؤنڈ کھیلنا پڑیں گے سی لنکا کا بھی کولیفائی کرنا مشکل ہے سی لنکا کا بھی پتہ کٹنے والا ہے ہے اس کو بھی کولیفائنگ راؤن کھیلنا پڑھیں گے کافی مکان ہے اور اس کے علاوہ سوٹ ایفریقہ کے پاس چانس ہے کچھ بہتر کھیل پیش کرے آٹھ میچز باقی آٹھ میں سے چار پانچ جیتے اور وہ کولیفائنگ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ زمبابوے اور نیدر لینڈز کی ٹیمز آؤٹ ہو چکی ہیں کولیفائنگ راؤن میں جا چکی ہیں جو دس ٹیموں پر مشتمل ہوگا جن میں پانچ ٹیم میں یہ والی ایک زمبابوے اور نیدر لینڈز اور تین ٹیمیں سوٹ فیکا سیر لنکا آئیر لینڈ اور ویسٹن ڈیس ان چار میں سے تین ٹیمیں کولیفائنگ راؤن میں آئیں گی ٹیموں کی تعداد پانچ ہو گئی اور پانچ ٹیمیں مزید ہوں گی ان پانچ ٹیموں کے لیے ایک لیگ کھیلی جا رہی ہے جو لیگ دو ہے اس میں ساتھ ٹیمیں شامل ہیں اومان سکارلینڈ یونائٹی سٹیٹس امریکہ نیمبی اور یو اے ای نیپال اور پاپرانیو گاریاں یہ ساتھ نیموں میں سے تین ٹیمیں آگے آئیں گی آٹھ ٹیمیں ہوگی کولیفائنگ راؤن میں اور دو ٹیمیں ایک تھرڈ لیگ ہوگی اس میں سے دو ٹیمیں اوپر آئیں گی اور اس کے علاوہ یہاں سے جو چار ٹیمیں نیچے والی ہوں گی لیگ ٹو میں سے ان کے طرح ممیان پیلے اوف ہوں گے اور دو ٹیمیں وہاں سے آگے کولیفائنگ راؤن میں آئیں گی دس ہو جائیں گی دو پھر ورلڈ کپ کے لئے کولیفائنگ کریں گی تو اس طرح سے یہ ورلڈ کپ دوزہ تریس کی کولیفیکیشن مکمل ہوگی لیگ تھری سے میں آپ کو بتا دوں گے جرسی کی ٹیم جو ہے پلی اوف کے لئے کولیفائنگ کر چکی ہے چینل پر نئی ہے پہلی بار ہے تو سبسکرائب لازمی کیجئے کا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اگر نیچ ویڈو تک کے لئے اللہ حافظ